بی جے پی کے جو پرچارک ہے آر ایس پرچارک ہے کھل کر چوراہوں پہ بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے بلاتکار کر دیا جائے جس طریقے سے رام رومی منائی گئی اور جگہ جگہ دنگے ہوئے اس کے رسپونس میں آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان سے ایک ہی بات نکلی من کی بات میں ایک طریقے سے ایڈیولوجیکل بیٹل کو ختم کرنے کے لیے ایک در کا محول بنا دیا جائے جس میں لوگ اپنی بات کو ازادی سے نہ رکھ پائیں انہوں نے کچھ ٹویٹ کیا ایک طریقے سے ایسا ہسٹورین وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے شیولنگ نہیں لگ رہا ہے صرف امبیتکر کی مورتی پہ جو مالا پہنائے گا وہ سرکار کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے پھر جو امبیتکر کا کام زمینی طور پر کر رہا ہے اس سے ڈر لگ رہا ہے ایک طریقے سے جو وچار رکھنے والے لوگ ہیں جو زمین پہ کام کرنے والے لوگ ہیں جو سرکار کی پالیسی کا وشلیشن کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یہ اسی طریقے سے دیکھا جانا چاہیے دلیتوں کے خلاف کس طریقے کی بھاشا کا اپیوگ ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر کسی کی جو بھامنا آہت نہیں ہو رہی ہے میں یہ سوال اٹھانا چاہتی ہوں آبا دیوی اور ان سے بات کر دیں کہ کیسے دیکھتی ہے پروفیسر رتن لال کی گرفتاری کو ہاں جی ایسا ہے کہ رتن لال کا جو یہ گرفتاری ہوا ہے رات کے ساڑھے دس بجے ایک تو سرکار جو ہے اور پولیس پرشاسن جو ہے مل کر ایک ڈر کا محل بنانا چاہتی ہے اور ایک طریقے سے سوڈنٹ اور ٹیچر وہ سمجھتی ہے کہ اس طریقے کے پردشن چلتے رہیں گے اس لئے دن میں آ کے نہیں کر کے رات کو وہ چپ چاپ آ کے گرفتار کرتے ایک طریقے سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں پریوار والوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ رتن لال کو کہاں رکھا گیا ہے سنائی دے رہا ہے کہ دو بجے شاید تیس ہزاری میں ان کو پیش کیا جائے گا میں نے آپ نے کہا کہ پولیس اور سرکار میں کیا آپ دکھانا چاہتی ہیں ایسی کاروائی کر کے میں دیکھیں ایسا ہے کہ ایک پورا سپیس اکیڈمک سپیس ایک بات رکھنے کی آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے اس دیش میں رتن لال جو ہے امبیت کا نامہ چلاتے تھے یوٹیوب چینل چلاتے ہیں ڈیڑھ لاک سے اوپر ان کے سبسکرائبر ہے ہر ایک اپیسوڈ کو لاکھوں کے لوگ میں دیکھتے ہیں اور وہ سرکار کی تمام نیتیوں کا وشلیشن کرتے ہیں جو جو یہاں پہ اونہ میں ہوا یا جو مینورٹی کے ساتھ آج دیش میں ہو رہا ہے اس پہ چرچائے کرواتے ہیں تو وہ ایک وچار پیدا کرنے والے ایک ششک وہ ہیں ششک ہیں اور جنہوں نے ہزاروں بچوں کو موٹیویٹ کیا ہے دلیت پریواروں سے آنے والے تو اسی طریقے کے جو گراؤنڈ پہ امبیت کر کا کام کر رہے ہیں جو گراؤنڈ پہ محنت کر کے پریورتن لانا چاہتے سرکار ایک طریقے سے انہی کو ختم کرنا چاہتی ہیں ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ ان پروفیسر نے اپنا اپنی رائے رکھی ہے آپ بھی ایک پروفیسر ہیں اور جب ایسی گرفتاریاں ہوں گی تو اس کا باقی پروفیسر پہ کیا اثر پڑے گا کیا وہ اپنی رائے رکھ پائیں گے ہاں تو طریقہ تو یہی بنائے جا رہا ہے کہ جیسے مشہ نے آنے آ کر کہا کہ آئیڈیا ایکسچینج ہو لیکن ایڈیلوجیکل بیٹل نہ ہو تو ایک طریقے سے آئیڈیلوجیکل بیٹل کو ختم کرنے کے لیے ایک در کا محل بنا دیا جائے جس میں لوگ اپنی بات کو آزادی سے نہ رکھ پائیں ایک آپ انہوں نے کچھ ٹویٹ کیا ایک طریقے سے ایسا ہسٹورین وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے شیولنگ نہیں لگ رہا انہوں نے اپنی بات کو جس طریقے سے رکھا اس کے اوپر آپ کے اپتی ہو سکتی ہے لیکن اس کا جو کرکس آف دا میٹر ہے وہ یہ ہے اگر آپ کو بات پسند نہیں آئی تو ترک پون روپ سے آپ اس کے اوپر بحث میں چاہیے لیکن گرفتاری کا کیا مطلب ہے اور اس کے بعد جو ٹویٹ کے بعد نیچے جو لکھا گیا ان کے پریوار والوں کو جو دھمکی ملی جو ان کو دھمکی ملی ان کے بیٹی کے جان کے دھمکی ملی اس کے اوپر کوئی سنگیان پولیس نہیں لیتی ہے تو یہ کیا بات دے رہے ہیں ان پر کب ایکشن ہوگا مان لیجئے کل کوئی اگر ہو جائے تو نہیں ایکشن تو نہیں ہوگا ایکشن تو نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے بی جے پی کے جو پرچارک ہے آر ایس پرچارک ہے کھل کر چوراہوں پر بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے بلاتکار کر دیا جائے جس طریقے سے رام رامی بنائی گئی اور جگہ جگہ دنگے ہوئے اس کے رسپونس میں آپ کے جو پرائیم منسٹر ہے ان سے ایک ہی بات نکلی من کی بات میں او مائی گاڈ انہوں نے یہ بھی اپیل نہیں کیا کہ شانتی بنائے رکھیں تو اس سمیں یہ کہ ان کے اوپر جو حملہ ہے اس کا سرکار سنگیان لے گا یا پولیس سنگیان لے گا یہ تو ہوگا ہی نہیں ٹوٹر پر ٹپڑی کرنے سے یہ گرفتاری ہو جاتی اور کھلے آم ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں دھرم ویرودی باتیں کی جاتے ہیں ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اسی لئے یہاں پر سٹوڈنٹ اور ٹیچر اترے ہیں کیونکہ یہ جو آزادی ہے جو کانسٹیٹوشن ہمیں دیتا ہے ہم سب سمویدھان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو آزادی سمویدھان دیتا ہے جینے کا حق دیتا ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور جو رت اللال کی گرفتاری ہے اس کے خلاف ہم یہاں پر کھڑے ہیں ان کا ان کا رہائی مانگ رہے ہیں جس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے کیا سبتہ اور سرکار کو ایک اتحاسکار سے ڈر لگ رہا ہے بلکل اور بے خوف بات رکھنے والے کا اور جو گراؤنڈ پہ امبیتکر کا کام کر رہا ہے اس سے ڈر لگ رہا ہے صرف امبیتکر کی مورتی پہ جو مالا پہنائے گا وہ سرکار کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے پہ جو امبیتکر کا کام زمینی طور پہ کر رہا ہے اس سے ڈر لگ رہا ہے آپ یہ دیکھیں گے صدا بھارت واج ہوں یا جن بھی ساتھیوں کو جیل میں ڈالا گیا وہ وہ لوگ ہیں جو زمین پہ گھوم گھوم کے وچاروں کو دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اس دیش کو بچانا چاہیے سمویدھان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کس طریقے سے عمر خالد کو جیل میں ڈالا گیا تو جو لوگ زمینی کام کر رہے ہیں سرکار کو ان سے ڈر لگ رہا ہے کون لوگ ہیں جن کی بھاونہیں جو ہیں ہمیشہ بار بار آہت ہو جاتی نہیں دیکھیں بھاونہوں کا آہت ہونا تو ایک سبجیکٹیو چیز ہے کسی بات سے آپ کی بھاونہ آہت ہوگی کسی بات سے ہماری اس کے اوپر سمویدھان جو ہے نا کو آپ ڈیریل نہیں کر سکتے اس کے اوپر آپ لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکتے کس طریقے سے بی جے پی آر ایس ایس کا آئی ٹی سیل ہر روج ایک وٹس ایپ کرتا ہے کس طریقے سے فیس بوک وٹس ایپ گروپ بھرے ہوئے ہیں ایک طریقے سے اشنیل کارمنٹ سے یا مسلمانوں کے خلاف کے خلاف یا دلیتوں کے خلاف کس طریقے کی بھاشا اوپیوگ ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر کسی کی جو بھاونہ آہت نہیں ہو رہی ہے میں یہ سوال اٹھانا چاہتی ہوں تو یہ آہت کا جو ہے نا گیم ہے بیسیکلی جو مین مدد ہے اس دیش کے جو اسی پیچاسی پرتیشت ہندو جنتا ہے اگر ہم سمجھیں تو اسی کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے ہندو ہندو دھرم خطرے میں نہیں ہے پر ہندو خطرے میں ہے ایٹی فائی پرسنٹ جو ہندو ہے اسی کا بیٹا بیروزگار ہے اسی کہ بچی کالیج سکول نہیں جا پائے گی اسی کے گھر میں چولا نہیں جل رہا ہے پیٹرول نہیں ہو رہا ہے تو اسی لیے ان ان باتوں پر نہ ہو پائے آج کے دن جیسے پورا دن ٹی وی کا پروگرام اسی بات پر چلے گا تو آپ کو ریل ایشو دکھانا ہی نہیں ہے آپ کو یہ دکھانا ہی نہیں ہے کہ بیروزگاری سے کس نے سوسائٹ کر لیا تو آپ کو وہ باتوں میں بحث کا ٹائم نہ ملے ایک مرضی ایک ایک میں یہ کھیل چل رہا ہے جس طریقے سے بہم واتس اپ گروپ واتس اپ یونیورسٹی کے جو گیانی لوگ ہیں گیان جھاڑ رہے اب جو پروفیسر اتن لال جی نے ٹویٹ کیا تھا اب اس پر گیان جھاڑتے ہوئے ان کو مارنے کاٹنے اور لٹکانے تک کی بات کریں کیا ان پر ایف آئی آر نہیں ہونی چاہی بلکل میں نے وہی کہا نا کہ جو ٹویٹ کے نیچے جنہوں نے دھمکیا دیں جنہوں نے مارنے کی بات کی اگر پولیس اس کا بھی سنگیان لیتی تو ہمیں لگتا کہ نرپکش کوئی ایکشن ہو رہا ہے آج کے دن میں سارا کا سارا جو ایکشن ہے وہ ایک طرف ہے ایک طریقے سے جو وچار رکھنے والے لوگ ہیں جو زمین پر کام کرنے والے لوگ ہیں جو سرکار کی پولیسی کا وشلیشن کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یہ اسی طریقے سے دیکھا جانا چاہیے مگر ایسی چلتا رہا تو کہاں دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فاسی باد ہوتا ہے اس کی ایک ہی ہوتی ہے آپ افغانستان میں دیکھیں ستر نائنٹی سیونٹیز میں اگر ہم دیکھیں مہلائیں پائلٹ تھیں ڈاکٹر تھی آج وہ خندروں کا دیش ہے اسی طریقے سے اگر یہاں پر ہم سنبھلے نہیں اگر ہم چیتے نہیں اور ڈیموکریسی کا سہارا لے کے کونسٹیٹوشن کا سہارا لے کر عام جو ویکتی ہے عام جنتا ہے اگر وہ اپنے چیزوں کو سیٹ نہیں کرتی ہے اپنے مدوں کو سیٹ نہیں کرتی ہے اور اس کے ادھار پہ الیکشن نہیں کرواتی اس کے ادھار پہ ووٹ نہیں کرتی تو یہ خطرہ ہمارے دیش کے لئے بھی ہے تو ابھی ابھی ہمارے ساتھ تھی پروفیسر آبھا جی تو ابھی ان سے ہم نے بات کی اور انہوں نے بھی جس طریقے سے بتایا سمجھدھانی گرفتاری اور جس طریقے سے عبدر ٹپڑی کر رہے ہیں جو ٹوٹ پر رتن لال جی نے ٹوٹ کیا تھا اس کے بعد جو گوٹسپ یونیورسٹی والے گیانی ہے جو عبدر ٹپڑی کر رہے ہیں ان کے اوپر کاروائی کب ہوگی سب سے بڑی بات اور سوال یہ اٹھرائے سرکار کے اوپر بھی اور نیالیو کے اوپر بھی کہ دھارمک آستہ کے آدھار پر یہ جو نیائے کرتی آ رہی ہے عدالتیں کیا اس طریقے سے ہی نیائے کرتی رہیں گی یا پھر سبھی لوگوں کی جو آستہ جو سبھی لوگوں کا جو بشواس ہے نیالیو پر کیا اس کے آدھار پر جو ہے نیائے کرے گی اسی طریقے سے میں ابھی آپ کو خبریں دکھاتی رہوں گی ہمارے سیوگی دھرمیندر کے ساتھ میں پوجا جنہیت آواز موسیقی